پاکستان کرکیٹین کے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رضوان کا دبائی میں علاج کرنے والے ڈاکر سہیر جو کہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہے کہ پاکستانی وکٹ کیپر نے کس انداز میں ریکاوری کی حالانکہ جو بیماری لہا کے سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری تھی اس کا نام تھا اسیو فیگل سپیزم یہ ایسی بیماری ہے جس میں اچانک سینے میں درد شروع ہوتا ہے اور یہ درد چند منس بھی ہو سکتا ہے اور چند گھنٹے تک بھی جارے رہ سکتا ہے انتہائی شدید درد ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں داد دوں گا محمد رضوان کو جنہوں نے یہ درد سہا اور اپنے قوم کے لیے خود کو تیار کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں ریکاور کرنے کے لیے کم از کم دو سے تین ہفتے لگ جاتے ہیں لیکن چند گھنٹے کے اندر ہی محمد رضوان نے اس کو ریکاور کیا سیحت یاب وہ پوری طرح سیحت یاب ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا انہوں نے آج تک جتنے بھی پلیٹس کا یا جتنے مریضوں کا علاج کیا ہے اس بیماری میں یا دیگر بیماریوں میں اتنی جلدی ریکاوری کسی نے نہیں کی جتنی کے رضوان نے کی ہے یہ ان کا کہنا تھا وہ خود بہت بڑے فین بن کے ہیں محمد رضوان کے اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جب وہ آئی سیو میں تھے تو بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سیمی فینل میچ کھیلنا ہے اپنی قوم کے لیے میچ کھیلنا ہے یہ ان کا کہنا یہ انہوں نے انکشاف کیا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹریویو دیتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب آئی سیو میں پینٹیس گھنٹے رکھا گیا محمد رضوان کو تو ان کے ذہن میں بات سوائے سیمی فینل میچ کھیلنے کے کوئی اور بات نہ تھی اس لیے انہوں نے خود کو ذہنی طور پر پیار کیا خود کو مٹیوے موٹیویٹ کیا تاکہ وہ جلد از جلد سیاتی آپ ہو سکے اور وہ ایسا ہی ہوا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کی ویل نہ ہوتی رضوان کی تو شاید یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سیمی فینل میچ کھیل پاتے لیکن اس کے باوجود وہ سیمی فینل میچ کھیلے اور اس کے علاوہ محمد دوان جو کہ اب روانہ ہو چکے پہنچ گئے ہیں دھاکہ بلکہ پاکستان ٹیل کے ساتھ وہ کافی کمزور کمزور دکھائی تھی ہے جس کی وجہ یقینی طور پر نہ صرف بیماری تھی بلکہ پاکستان کا سیمی فینل میچ سے باہر بھی ہونا تھا جس کے لیے محمد دوان نے بہت بڑی قربانیں دی تھی انہوں نے اپنے سیحت کا خیال نہیں رکھا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا جب وہ ان سے پوچھا گیا دوبائی ائرپورٹ پر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کھڑاری ہوتے ہیں فوجیوں کی طرح ہوتے ہیں ہم بھی اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے پرواہ نہ تھی لیکن مجھے یہ میچ کھیلنا تھا کیونکہ میری ضرورت تھی پاکستان ٹیم کو کیونکہ میں پرفارم کر کے آ رہا تھا اگر میں نہ کھیلتا تو پاکستان ٹیم کا ریدم جو ہے وہ متاثر ہو سکتا تھا اس لیے میں نے ہر قیمت پر یہ میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ وہ ہر وقت تکیہ ساتھ رکھ رہے تھے اس کے حوالے سے صافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہر وقت ہوتل میں ٹریولنگ میں ایون کہ آپ ابھی سفر کر رہے ہیں جہاز میں بیٹھنے والے ہیں تو تمام کھلانوں کے پاس بیگ ہیں اور آپ کے پاس تکیہ بھی ساتھ ہیں تو ان کا کہنا تھا بھئیہ حالات بہت خراب ہیں یعنی کہ وہ پھر طبیعت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میرے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے دعاؤں کی اپیل ہے آپ لوگوں سے بھی اور ہمارے جو فینز ہیں قوم ہیں ان سے بھی دعا دعا کی اپیل ہے کہ میں جلد جلد مکمل طور پر صحتیاب ہو سکوں البطاروں نے یہ کہا کہ میں پہلے سے کافی بہتر ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد صحتیاب ہو جاؤں گا